جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ہم آج انشاءاللہ 3.5 10 کا جو ہمارا جنرل میتمیٹکس ہے اس کو ہم چپٹر نمبر 3 پڑھ رہے ہیں سمپلیفائی کس طرح کیا جاتا ہے الڈجبرائی کے ایکسپریشن کو 9 اینڈ 10 میں نے اس میں کوشن لکھ دیئے تو انشاءاللہ ان دونوں کو آج ہم سوال کریں گے تو اگر تو میں نے بتایا تھا کوئی بھی الڈجبرائی کے ایکسپریشن ہو اگر ان میں پلس یا مائنس کا سائن ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے یہاں پہ اگر سائن ہوں پلس یا مائنس کوں تو پھر تو نیچے والی ویلیو کو فیکٹرائز کیا جاتا ہے اور ان کا الڈجبرائی جاتا ہے لیکن اگر ڈیوائیڈ اور ملٹیپکیشن آ جائے تو پھر ہم نے سارے نمبر کی فیکٹرائزشن کرنی ہے فیکٹر بنانے اس کے بھی اس کے بھی جتنے نمبر ہوتے ہیں اوپر نیچے سارے نمبر کے آپ نے کیا کرنا ہے فیکٹر بنانے ہوتے ہیں یہ مائن سٹیپ آپ نے اس میں یاد رکھنا ہوتا ہے تو جی کیونکہ اب یہ ڈیوائیڈ اور ملٹیپکیشن میں ہم ہر ویلیو کے کیا کریں گے فیکٹر بنانے کی کوشش کریں گے اب یہاں پہ ہم فیکٹر کی جتنی بھی ٹکنیکس ہیں ان کو ہم یوز کریں گے تو دو کا کیوب ہو ہم نے پڑھا ہے کیا کرتے ہیں جی الگ الگ اس کا کیوب لے سکتے ہیں اس کی فیکٹرزیشن کے لیے تو ایک کا کیوب سکسٹی فور کے آ جائے گا فور ملٹیپکیشن فور ملٹیپکیشن اس کا کیوب ہو جائے گا جی اب اگر اس پہ آ جاتے ہیں تو اس کو اگر آپ دیکھیں میں اس کو لکھ سکتا ہوں ای کا سکیر پلس یہ کس کا بن جائے گا ایٹ بی کا سکیر اور پلس دیکھیں ٹو اے بی ہوتا ہے جی اے کی جگہ آ جائے گا اے ٹو اے اے کی جگہ اے ہو گیا اور بی کی جگہ کیا آ جائے گا یہ جس آدھ بی آ جائے گا بی اینڈ پلس دیکھیں نا یہ سکیر کمٹیٹ ہو رہا ہے اے سکیر بی سکیر ٹو اے بی تو ادھر اس کا سکیر کر لیا سکسٹی فور ایڈ بی کا سکیر ہوتا ہے تو پلس ٹو اے بی ہوتا ہے ٹو اے سے مراد یہ ہوتا ہے بی سے مراد یہ والی ویلیو اس کو ملٹی پلائے کریں اگر آپ تو آپ نے دیکھنا ہے کیا آپ کے پاس یہ والی ویلیو بن جاتی ہے جی یہ والی ویلیو نہیں بنتی اگر یہ والی ویلیو نہیں بن رہی تو اس کا مطلب اس کی جو فیکٹرزیشن ہے ہول سکیر جو ہوگا وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا آپ کا وہ آپ کیا کریں گے اسی طرح بھی ہم اس کو جس لکھ لیتے ہیں اے سکیر ٹو انٹی اے بی اور پلس آ جائے گا سکسٹی فور بی کا سکیر یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں بھی جی نیکس چلے جاتے ہیں ڈی وائٹ جی اب ہم آ جاتے ہیں اس پہ اے سکیر مائنس فور اے بی پلس بی سکیر ہم نے دیکھنا ہے کیا یہ جو ہے ہول سکیر میں کمپلیٹ ہو سکتا ہے اگر دیکھیں اے کا سکیر کریں گے فور کا تو جب مائنس ٹو اے بی کریں گے تو آپ کے پاس یہ نہیں بنے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ڈی وائٹ ہوتا ہے ہم ڈی وائٹ کی جگہ ملٹی پلائے لگائیں گے اور اس کو الٹا کے لکھ دیتے ہیں اب سارا نہیں الٹے گا یہ اتنی وائلیو آپ کے پاس جو ہوگی یہ الٹ جائے گی تو ڈی وائٹ کی جگہ ملٹی پلائے لگاتے ہیں یہ وائلیو اٹھا دیں گے اے سکیر فور اے بی اور پلس سکسٹین جو ہے بی سکیر ہو جائے گا اور نیچے کے آ جائے گا اے سکیر فور اے بی اور پلس سکسٹین بی سکیر ہو گیا جی کلیر ہو گیا ملٹی پلائے لگا کے الٹا دیا جی آگے تو پہلے ہی ملٹی پلائے ہیں اب نیکس دیکھیں اگر اس کا ہم سکیئر کمپیٹ کرنے کی کوشش کریں کیا ہوتا ہے دیکھیں جی رفت میں سال کرتے ہیں ادھر آ جائے گا اے کا سکیئر سکسٹی فور کس کا ہوتا ہے ایٹ بی کا سکیئر ہو گیا اے سکیئر بی سکیئر پلس ٹو اے اور بی اے اور بی ایٹ یہ تو سکسٹین بن جائے گا یہاں پہ ٹویلو ہے اس کا مطلب اس کا سکیئر بھی کمپیٹ نہیں ہو رہا ہم اس کو ابھی فیل حالا ہم اس کو اسی طرح لکھ دیں گے نیکس اگر ہمیں ضرور پڑی تو اس کی فیکٹریزیشن کرنے کی ٹرائی کریں گے جی یہ کیوب کا فارمولہ ہو گیا یہ اے کیوب مائنس یہ کس کا ہو گیا فور بی کا کیوب ہو گیا مطلب ابھی ہمارے پاس فیرس کیوب کے فارمولے اپلائی ہو رہے تھے وہ ہم نے اس پہ کر دیئے اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ساری ویلیوز اس ساری ویلیوز کے ساتھ کینسل ہو جاتی ہے سیم ہو گیا دیکھیں اے سکیر ٹونٹی اے بی پلس بی سکیر آہ جی سوری نہیں ابھی آپ کا پاس ہے یہ ٹونٹی اے بی ہے اور ادھر سکسٹی فور ہے سوری سوری ابھی آپ اس کو کینسلیں نہیں کریں گے یہ ڈیفرنٹ ویلیو ہے اب آپ اس پہ کیوب کا فارمولہ لگا لیں گے جی کیا کہ ایک کا فارمولہ اے کیوب پلس بی کیوب کس کے اقل ہوتا ہے اے پلس بی کے اے سکیر مائنس اے بی پلس بی سکیر کے یہ اپلائی کرنا پڑے گا آپ نے ہمیں فیکٹریزیشن میں اس کو پڑھا اور بار بار ہم نے اس کو پڑھا تو اے پلس بی اے کیا آ جائے گا اے پلس فور بی جی نیکسٹ اے کا سکیر دیکھیں اے کا سکیر تو اے یہاں پہ کیا اے یا اے کا سکیر ہو گیا مائنس اے اور بی یہ اے ہے اور یہ بی ہے مائنس اے بی یعنی فور اے بی ہو گیا پلس بی کا سکیر تو بی کیا ہے فور بی 4B کا سکیئر کریں گے 16B سکیئر ہو گیا divided by اس کے نیچے کیا ہے اس کے نیچے یہ آ جائے گا A سکیئر 20AB پلس 64B ملٹیپلائے یہ ویلیو اسی طرح لکھ لیں گے A سکیئر 4AB پلس 16B سکیئر divided by A سکیئر مائنس 4AB پلس 16B سکیئر ملٹیپلائے یہ ویلیو بی اسی طرح لکھ لیں گے ہم A سکیئر 12AB مائنس 64 B سکیئر divided by A کیوب مائنس B کیوب صرف کیا ہوگا یہاں پہ مائنس ہو جائے گا یہاں پہ پلس آ جائے گا تو جی اس پہ اپلائیں کریں گے فارمولا A مائنس 4B اور A کا سکیئر A A ہی ہے A کا سکیئر A ہی ہو گیا اور پلس A اور B A اور B تو 4AB ہو جائے گا اور B کا سکیئر 16B سکیئر ہو جائے گا اب ہمارے پاس دیکھیں اس کی جو ویلیوز ہوں گی وہ اچھی حاصی ویلیوز کینسل ہو جائیں گی جی کون کون سی کینسل ہوتی ہے یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں یہاں سے کون سی ویلیو ڈراپ ہو رہی ہے A سکیئر مائنس 4AB پلس 16 جی A سکیئر مائنس 4AB یہ جو ہمارے پاس یہ تھا اس کے ساتھ کون سی کینسل ہو رہا ہے جی اس والی ویلیوز کے ساتھ یہ والی ویلیوز کینسل ہو گی جی نیکس اگر دیکھیں A سکیئر 4AB 16 اس کے ساتھ یہ والی ویلیوز کینسل ہو گی جی اور ہمارے پاس کوئی ایسی ویلیوز جو اس کے ساتھ ڈراپ ہوتی ہو تو اگر نہیں ہو رہی جو باقی ریمیننگ رہ گیا ہے وہ ہم اسی طرح لکھ لیں گے جی ادھر کیا بچ گیا ادھر بچ گیا A پلس 4B بچ گیا جی نیکس کیا بچ گیا نیکس بچ گیا A سکیئر A سکیئر پلس 12AB اور 64 B سکیئر بچ گیا جی نیچے دیکھیں نیچے کیا بچ گیا جی A مائنس جی A مائنس 4B بچ گیا اور یہ والی ویلیو بچ گیا یہ کیا ہے A سکیئر پلس 20AB اور پلس 64B سکیئر ہو گیا اب اگر آپ گھور کریں تو یہ A پلس 4B A سکیئر پلس 12AB منس 64B سکیئر ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا یہ کسی کا فارمولہ بن سکتا ہے اگر تو بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو ادھر وائز آپ اس کوشن کو یہی پہ چھوڑ سکتے ہیں یہی اس کا آپ کے پاس آنسر آ جائے گا تو اگر آپ اس کے فیکٹر بنانا چاہیں اس کے اگر ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ملٹیپلائے کریں تو جی نیکس میں آجات ہوں 9 پہ کوشن نمبر جو 9 ہے اس کو ہم سوال کریں گے تو جی اسی طرح سیم ہم نے کیا کرنا ہے خر نمبر کی ہم نے فیکٹرزیشن کرنی ہے یہاں پہ تو مجھے امید ہے آپ کو فیکٹرزیشن کا پروسس جو ہے وہ اگر آپ کو آتا ہے تو آپ یہ آسانی کے ساتھ سمپلیفائے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ فیکٹرزیشن بنانے نہیں آتی تو پھر آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا جی ایکس کا سکیر اور یہ کیا آجائے گا ون کا سکیر اور نیچے ہم اس کی میٹ برے کر سکتے ہیں ایکس سکیر ٹو ایکس اور مائنس ایکس اینڈ مائنس ٹو جی یہ ساری ویلیز ہم دوبارہ ہم یہاں پہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا جسٹ اس کی فیکٹرزیشن میں کر رہا ہوں اور یہ ٹو کا کیوب ہو جائے گا جی اس کو اگر دیکھیں تو ہمارے پاس آجائے گا ایکس فور ملٹی پی کریں سکسٹین آئے پلس مائنس کریں تو آپ کے پاس کتنا آجائے جی تو یہ آپ کا اگر تو خول سکیر بن جاتا ہے ہم وہ بنائیں گے خول سکیر کس طرح بنائے جاتا ہے ایکس فور فور ایکس سکیر پلس سکسٹین ہے تو یہ آجائے گا ایکس سکیر کا سکیر اور سکسٹین کس کا ہوتا ہے فور کا سکیر اور ادھر آجائے گا ٹو اے اینڈ بی اے آگیا ایکس سکیر اور بی یہ ہوتا ہے فور یہ تو ایٹ بن رہے یہاں پہ ہمارے پاس فور ہے اس کا مطلب اس کی فیکٹرزیشن ہم نہیں کریں گے ایکس فور پلس فور ایکس سکیر پلس سکسٹین کو ایسے ہی لکھ لیں گے جی ہم نے کیا کیا ڈیوائیڈ کیجئے گا ملٹی پیلائے لگانا ہے اور اس کو الٹا کے لکھنا ہے اب اس کو انٹھا کے لکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ کیا بن رہا ہے ایکس سکیر بن رہا ہے ٹو ایکس سکیر بن رہا ہے اور پلس فور ایکس بن رہا ہے اس میں سے میں ایکس کامل بھی لے لوں گا تو باقی آ جائے گا ایکس سکیر ٹو ایکس اور پلس فور ہو جائے گا تو جب میں انٹھا کے لکھوں گا اوپر ہم نے کیا لکھنا ہے ایکس انٹو ایکس سکیر ٹو ایکس پلس فور ہو جائے گا اور نیچے آ جائے گا آپ کے پاس جی کیا یہ والی ویلیو نیچے آ جائے گی اس میں سے بھی x کامل ہوں گا تو x پلس 1 بچ جائے گا کلیر ہو گیا جی نیکس دیکھیں جی اس کے پارس کر سکتے ہم اس کے پارس کریں گے x مائنس 1 and x پلس 1 ہو جائے گا اچھا جی اس میں سے کامل آ جائے گا تو یہ میں ادھر کر کے سٹپ ساوٹ کر دیتا ہوں x کئر 2x مائنس x and مائنس 2 اچھا یہ اس میں سے کامل لیں گے x کامل آئے گا x پلس 2 ہو گیا 1 کامل لے لیں گے x پلس 2 تو کیا فیکٹر بن جائیں گے فیکٹر بن جائیں گے x پلس 2 and x مائنس 1 ہو گیا جی کیوب کا فارمولا بھی ہم نے اپلائی کیا x پلس 2 اور x سکیر پلس 2x ہو جائے گا اور یہ 4 ہو جائے گا اس کے ساتھ divided by یہ آ جائے گا آپ کے پاس x سکیر 4x سکیر and پلس 16 ہو گیا جی نیکس کیا رہ گیا نیکس یہ ویلیو رہ گی جی x آ گیا اب اس کی mid break کریں گے جی اب ہمارے پاس رہ گیا x سکیر پلس 2x جی کیا اس کی mid break possible ہے یا اس کے اوپر ہم فارمولا اپلائی کر سکتے تو یہ رہ گیا آپ کے پاس x سکیر پلس 2x ہے جی اس کو جب لکھیں گے تو دیکھیں mid break ملٹیپلائن کریں 4 آئے پلس مائنس کریں 2 آئیے تو بنے گا نہیں اگر whole سکیر کریں x کا سکیر 4 2 کا سکیر ہوتا ہے تو پھر 2 a بیدر 4 ہونا چاہیے تھا جی یہ پارٹس اس کے نہیں ہوں گے تو اس کو باقی کو ہم اسی طرح لکھ لیں گے اب نیچے کیا آ گیا جی نیچے x into x پلس 1 آ گیا جی اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون سی جو value ہے وہ drop ہو سکتی ہے تو جی یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا x 4 آ جائے گا جی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو x مائنس 1 x مائنس 1 کے ساتھ x پلس 1 x پلس 1 کے ساتھ اور x x کے ساتھ اور x پلس 2 x پلس 2 کے ساتھ جی باقی کیا بچ گیا باقی بچ گیا x سکیر 2 x پلس 4 بچ گیا اور x سکیر اور یہ ہم نے ایک مستیک کی یہاں پہ دیکھیں جب یہ plus کا فارمولات ہے یہاں پہ کیا ہوتی ہے value مائنس ہوتی ہے جی تو یہ والی value آپ کے پاس کیا بچے گی مائنس 2 x جی ادھر کیا بچ گیا x سکیر 2 x پلس 4 ہو گیا اور divided by یہاں پہ کیا ہو گیا x 4 4 x سکیر plus 16 ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں اگر ان دونوں نمبرز کو ملٹی پلائے کریں یہ آتا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کی فیکٹریزیشن پڑی تھی آپ کو اگر کلیر ہو یہ ہم نے فیکٹریزیشن پڑی تھی اس کی اگر فیکٹریزیشن اچھا میں آپ کو ایک اور ٹکنیکس یہاں پہ بتاتا ہوں ان دونوں نمبرز کو ملٹی پلائے کریں اگر ہم x سکیر مائنس 2 x پلس 4 کو ملٹی پلائے کریں x سکیر 2 x اور پلس 4 کے ساتھ اس کو ملٹی پلائے کریں اس کے ساتھ دیکھیں کیا ہوتا ہے اب دیکھیں اس کو ملٹی پلائے کریں x 4 ہو گیا 2 x 3 ہو گیا اور 4 x سکیر ہو گیا اس کے ساتھ کریں گے تو 2 x دیکھیں 2 x 3 ہو گیا اس کے ساتھ کریں گے مائنس 4 x سکیر ہو گیا اس کے ساتھ کیا تو 8 x ہو گیا جسٹ ملٹی پلیکیشن ہے جی یہ اس کے ساتھ کریں گے 4x سکیر ہو گیا اور 4x2 مائنس 8x ہو گیا پلس 4x416 ہو گیا اب اگر آپ دیکھیں یہ آ جائے گا x4 یہ والا ہو گیا کینسل یہ بھی ہو گیا کینسل کتنا بچا 4x سکیر بچا یہ بھی کینسل ہو گیا کتنا آ گیا 16 آ گیا دیکھیں x4 4x کے 16 آپ ڈریکٹ اس کی جگہ لے لیں یا جو میں نے آپ کو اس کی فیکٹریزیشن پڑھائی تھی آپ کو وہ کر سکتے ہیں تو یہاں اوپر والے کو ملٹی بیائے کریں گے x4 4x2 پلس 16 آ جائے گا اور نیچے کیا آ جائے گا x4 4x2 پلس 16 ہو جائے گا جو کینسل ہو کے کس کے اقل ہو گیا جی 1 ہو گیا مجھے امید آپ کو یہ کلیر ہو گیا ہوگا بہت شکریہ